چونکہ یہ وہ پاکیزہ ذکر انور ہے جو ہمارے قلوب کی روشنی قلوب میں اوچالوں کی نشعت کا زامن ہے آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے دور و نزدیک سے چل کے یہاں پہنچے ہیں اور یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں آقا کریم کے ذکر کا موقع نصیب ہو رہا ہے یہ سعادت خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے اور یہ تذکرہ صدیوں سے چھڑا ہے اور صدیوں جاری رہے گا حتیٰ کہ قیامت کا دن حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کے اظہار اور اعلان کا دن ہوگا آقا کریم اس دنیا پہ آج سے صدیوں قبل تشریف لائے تھے لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے ہم نے اتنا تذکرہ نہ کسی کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ کبھی اتنا تذکرہ کسی کا ہوا ہے شہنشاہوں کے کج کلاہوں کے بادشاہوں کے تذکرے مٹ گئے آج زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا میرے حضور کا نام تو وراء الوراء ہے حضور کے بلال کا نام نہیں مٹا اہلِ ایمہ کو تذکیم پہنچتی ہے قرار ملتا ہے جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ جانفزہ ہوتا ہے روح اور قلب کی تذکیم کا سامہ ہے یہ ذکرِ انور میں نے کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے اس میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ رُسُلُ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد یہ وہ عالی مرتبت رسول ہیں شانوں کے مالک جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی نفسِ ایمان میں تمام پیغمبر ہمارے لئے برابر ہیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس میں کسی کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ کسی کو زیادہ مانتے ہیں یا کسی کو کم مانتے ہیں لیکن عظمتیں پیغمبروں کی شانیں وہ اللہ نے متفاوت ان کو عطا کی ہیں اور یہ سورہ البقرہ ہے تیسرے پارے کا ابتدائیہ فرمایا ہم نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلتیں عطا کی ہیں منہم من کلم اللہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا ورفع عبادہم دراجات اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے اوپر نکل گیا درجوں میں رفعت پائی جس نے کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل اولا بک کمال یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہیں سارے نبی شانوں عظمتوں اور رفعتوں کے مالک ہیں انہیں مقامات رفیہ عطا کیے گئے ہیں کائنات ان کی عظمتوں کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی اللہ اکبر حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمام مخلوق انبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت کے سامنے حیران اور ششدر ہے ان عظمتوں ان رفعتوں کو دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں پگڑی گر جاتی ہے اتنا اونچا مقام ہے انبیاء کا اور پھر فرمایا مخلوق نبیوں کے مقام کو دیکھ کر حیران ہے لیکن نبی حضور کے مقام کو دیکھ کر حیران ہے انبیاء حیران زی حسن روئے تو جنت الفردوس اللہ اکبر انبیاء حیران زی حسن روئے تو صد ملک قربان شود حرموئے تو آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر خود پیغمبر بھی حیران ہے کہ کتنی بلندیاں اور کتنی عظمتیں آپ کو عطا کی گئیں کسی کے بس کا روگ نہیں کہ ان عظمتوں اور ان رفعتوں کو پا سکے سب سے زیادہ قربت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی لیکن فرما یا ابا بکرن لم یارفنی حقیقتن غیر ربی سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے بریلی سے آواز آ رہی خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگِ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتو تو مول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بَلَغَلْ اُلَا بِكْمَانِ اس سے بڑی بدکاری کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے حواس پر نبیوں کے حواس کو کیاس کرنے لگ جائیں سنار کے چھوٹے سے ترازو پر رتی اور ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے منوں ٹنوں کا وزن سنار کے ترازو پر نہیں ہو سکتا آپ کو شوق آئے تو مجھے تول لیں مجھے شوق آ جائے تو آپ کو تول لوں لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کا وزن کون کرے گا کون اسو تولنے بیٹھے گا کس کے بس میں ہے ان کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچنا ان کی رفعتوں کو کوئی چھو نہیں سکتا حضرت ابو الحسن رفائی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ ایک دن پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں دوسری رائے نہیں کہ روحانی اوروچ ہو سکتا ہے ہمارے جسموں سے ہماری ارواح لطیف ہیں اور جو اہلاللہ ہیں ان کی ارواح کی لطافتیں کیا کہنے تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی سعت و فی الفوقانیات یہاں تک کہ میں بہت انچا چلا گیا سات لاکھ ارش عبور کر گیا آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے کہا مالک میراج کی شب جس ارش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس ارش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرطِ معال ہے نہ طلب بقیدِ سوال ہے فقط ایک سیری زوک کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سجکیں اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گمہ ہوا تمہا رہے ہو کشن کشن کہا میں تو اس ارش کی تلاش میں ہوں جس ارش کی چھاتی پہ محبوب کے مبارک تلوے لگے ہیں تو آواز آئی ایر جے لا وصول علاقہ ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو اس ارش تک نہیں پہنچ سکتے جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا تو کس کے بس کا روگ ہے کہ جو اس نبی کی عظمت کی کنہ تک پہنچ سکے اللہ اکبر ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انو آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا وہ عظمتیں وہ عرفتیں اور وہ شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں جو انہی کا مقصود ہے آؤ میں تمہیں ایک مجلس رحمت میں لیے چلتا ہوں حضور حجرہ انور میں تشریف فرما ہے اور صحابہ بیٹھے مجلس بپا کی ہوئے صحابہ کی مجلس کتنی مقدس ہوگی اور اس کے عنوانات کتنے پاکیزہ ہوں گئے اب آئیے دیکھئے اس مجلس میں عنوان کیا ہے ایک نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے اب البشر ہیں انسانیت کا نکتہ آغاز ہیں صفی اللہ ہے اللہ کا انتخاب ہیں مسجود الملائک ہیں تمام انسانوں کے باپ ہیں دوسرے نے کہا ہوا قزالک ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو لیکن شان حضرت عبراہیم خلیل اللہ کی کون سی توڑی ہے اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھ دینا تماشائی لبے بام تو نہیں ہے جہاں حمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پانی ہو جاتا وہاں باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھ کے اس کو عملاً زبا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اللہ نے حکم دیا تو اپنے بیٹے کو اور جوان سال بیوی کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑائے جہاں کوئی انسانی وجود تو انسانی وجود حیوانی وجود تو حیوانی وجود نبتات، حشرات الارض اور چوپائے بھی نہیں تھے پانی کی بون تک نہیں تھی وہاں اشجار بھی نہیں تھے اللہ اکبر تھوڑے سے ستو دیئے پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اور کہا کہ تم یہاں رکھو گے اور چلنے لگے پاک باز خاتون نے دامن تھام لیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے تو خاموش رہے پھر قدم اٹھایا تو پاک باز خاتون سیدہ حاجرہ نے دامن پکڑا تمس رکت بے زیالے ہی دامن تھام کے کہا کہ اس وادیے بے آبو گیا میں جہاں نہ سبزہ ہے جہاں نہ آبو دانہ ہے جہاں نہ کوئی اور انسانی حیوانی وجود ہے وہاں چھوڑ کے آپ ہمیں کہاں جا رہے ہیں مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی تھی جہاں نہ پھول کلتے تھے مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھک کے ملتے تھے اس وادیے بے آبو گیا میں اپنی جوان سال بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسمائل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم پہ تیسری مرتبہ پھر خاتون نے دامن تھاما کہا کہ اس وادیے بے آبو گیا میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہیں تو پھر بھی جواب نہیں دیا تو خاتون نے خود ہی پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں کہا نعم کہاں اسے کا حکم ہے تو سیدہ حاجرہ نے فوراں ہاتھ چھوڑ دیا کہا پھر آپ خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور جہاں دن بھی نہیں کٹتے تھے وہاں اس خاتون نے راتیں کٹی اور پھر اللہ نے ان کے لئے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور انسانوں کا امبو آج تڑپتا ہے اس وادی کو دیکھنے کے لئے آج دل تڑپتے ہیں بے چینیاں ازتراب التحاب اور پیچو تاب اس شہر نور میں جانے کے لئے لیکن اس وقت بے آبو گیا وادی میں اللہ کے حکم پہ اپنے فرزند کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا بے خطر نار نمروت میں چھلانگ لگا دی یار بڑی شان حضرت ابراہیم کی اللہ نے خلط کا تاج پہنایا قلیل قرار دیا ایک بولا ہوا قزالک ہاں ہاں ایسے ہی ہے جیسے تم بول رہے ہو لیکن شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کونسی تھوڑی ہے ہاتھ میں عصا ہے سر پہ امامہ ہے سادہ سا لباس زب تن کیا ہے اور فیرون کے دربار میں کھڑا اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر فیرون جادوگروں کو بولا لیتا ہے اور وہ رسیاں ڈال دیتے ہیں لیکن اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے عصا کو اجدہا بنا دیتا ہے کیا شان دی ہے سرے تور خدا سے ہم کلام ہونے والا پیغمبر حضرت موسیٰ کیا شان ہے ان کی ایک بولہ ہوا قزالک ایسے ہی ہے جس طرح تم نے کہا لیکن شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے کلمت اللہ روح اللہ لوگوں کے پیٹ ان کے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح تھے جو کھا کی آئے وہ بھی بتاتے جو زخیرہ کر کے آئے وہ بھی بتا دیتے مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھ دیتے نور اتر آتا مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دیتے کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہم تو عرض کرتے ہیں نا سنا ہے آپ ہر آشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ لیکن عملاً چراغاں ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آگے ذکر تو حضور کا ہی آنے والا تھا لیکن وہ جانِ تمنا خود جلوہ گر ہو گئے حضرت عیسیٰ تک بات مکمل ہو چکی تھی اب بات چل کے حضور کی دہلیز تک آنی تھی ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ ہر حرفِ تمنا تیرے قدموں کی سنا ہے راستہ تو سارا ادھر ہی جاتا ہے اب پیغمبروں کا ذکر کر کے جب یہاں تک پہنچے تھے تو حضور خود ہی تشریف لے آئے اور فرمایا میں تمہارا کلام کرنا اور اس پر اظہارِ تاجب کرنا خوشی سے وہ سمات کیا جو تم نے کہا درست کہا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں ہوا قزالک ایسے ہی ہے تم نے کہا کہ حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ ہیں ہوا قزالک تم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں ہوا قزالک تم نے کہا آئیسا روح اللہ کلمت اللہ ہوا قزالک الٰ و آنا حبیب اللہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں وَلَا فَخْرَ لیکن یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا بلکہ اظہارِ حقیقت ہے حقیقتِ واقعہ کا بیان ہے تحدیثِ نعمت ہے یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا الٰ و آنا حبیب اللہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے وہ ساری صفات کا جامعہ ہوتا ہے اللہ اکبر پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن کا تم ذکر کر رہے تھے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لیواؤ الحمد بیدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ جن نبیوں کا تم ذکر کر رہے ہیں یہ سارے میرے جھنڈے کے ذائع تلے ہوں گے وَلَا فَخْرَ لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا اللہ اکبر اَنَاقْرَ مُلَوَّلِينَ وَلَا خِرِينَ میں گزرے آنے والے سب میں سے افضل ہوں وَلَا فَخْرَ لیکن اس پہ میں فخر نہیں کرتا مولہ علیہ کاری نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بات فخر والی ہے تو فخر کرتے کیوں نہیں پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں تو بات تو فخر والی ہے آج کسی سیاسی پارٹی میں کوئی موثر آدمی داخل ہو جائے تو وہ آسمان اٹھا لیتے ہیں سر کے اوپر کہ فلان شخص ہمارے ہماری پارٹی میں شامل ہو گیا ہے یا ذرا دیکھئے سارے پیغمبر میرے حضور کے جھنڈے کے سائے تلے ہیں کہا وَلَا فَخْرَ میں اس پر فخر نہیں کرتا بات تو فخر کی ہے اب البشر جھنڈے کے سائے تلے ہوں حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے ہوں کلمت اللہ جھنڈے کے سائے تلے ہوں روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے ہوں جس کے چراغِ حُسن سے پورا مصر چمک اٹھا وہ جنابِ یوسف جھنڈے کے سائے تلے ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے والا حضرت موسیٰ قلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات تو فخر والی ہے حضرت خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات تو فخر والی ہے حضرت سلیمان پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں حضرت داوود جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات تو فخر والی ہے کہا وَلَا فَخْرَ میں فخر نہیں کرتا کیا خوب بات کی کہا آقا میں کیوں فخر کروں فخر تو یہ کریں کہ جن کو میرے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے انہیں فخر کرنا چاہیے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا تو فرمایا کہ میں سارے نبی میرے جھنڈے کے سایہ تلے ہوں گے والا فخرہ لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا تو سارے نبیوں کو جو اوصافِ حمیدہ دئیے گئے شانیں دی گئیں عظمتیں دی گئیں وہ سب کی ساری شانیں حضور کی عظمتوں اور حضور کی ذات میں مندرج ہیں اللہ اکبر حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوبان ہمادارن تو تنہا داری سارے وصف متفرق لوگوں کے اندر موجود ہیں اور وہ سارے وصف محبوب تیری ذات میں موجود ہیں جامع وصفات ہے تمام کمالات کا جامع ہے ساری خوبیاں محبوب علیہ السلام کی ذاتیں ستودہ صفات میں موجود ہیں آدم علیہ السلام عبو البشر ہے اللہ اکبر آئیے حضور علیہ السلام کی عظمت کو اس دائرے میں ڈھومنے کی کوشش کریں تو آپ کو حضور اوپر کھڑے نظر آئیں گے حضرتِ آدم علیہ السلام عبو البشر ہے انسانیت کا نکتہ آغاز ہے لیکن یہاں کہانی کیا ہے حضور سے پوچھا گیا حضرتِ جابر نے ہی پوچھا مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَةَ آپ کو نبوت کب ملی تو فرمایا آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا ابھی وہ مرحلہ موتین میں تھے ابھی ان کا میٹیریل تیار کیا جا رہا تھا ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا تو حضرتِ آدم عبو البشر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حضور اس وقت نبی تھے جب ان کی بشریت ترکیب پا رہی تھے اس لئے سادھی بولے تو اصلِ وجود آمدی از نخست دگر حرچِ موجود شد فرحے توست محبوب اگرچہ تم آپ آخر میں آئے ہو لیکن کائنات کی اصل آپ ہی ہیں تعینِ اول آپ ہیں تشخصِ اول آپ ہیں کائنات کا پہلا وجود حضور علیہ السلام کا پاکیزہ نور ہے اللہ اکبر سارے نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں انہو تاج ارشتوں ملیا موسا نو کو توروں اور میاں صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی نور نبی دا اس وے لیدہ آدم اجے نہ ہویا نور نبی دا اس وے لیدہ کنتو نبیم وآدم و بین المائے والتین اللہ اکبر فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی اب سنو ذرا اس کی تشریح نور نبی دا اس وے لیدہ آدم اجے نہ ہویا اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک اللویا اول بھی وہی ہیں آخر بھی وہی نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا خلقت میں اول ہیں بیست میں آخر ہیں تو اول بھی انہی کا ہے آخر بھی انہی کا ہے یہ شانیں ان کو عطا کی گئے حضرتِ قاضی سناولہ پانی پتی علیہ رحمت تفسیرِ مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرتِ آدم علیہ السلام عالم قرار پائے فرشتوں سے اور پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جو کہا تھا کہ میں اپنی خلافت دینا چاہتا ہوں تو پھر فرشتوں سے کہا کہ میرے شہکار کو سجدہ کرو تو فرمایا کہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا کانا فی جب ہتے ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا آدم کی پیشانی میں محمدِ عربی کا نور چمک رہا تھا یہ سجدہ اس نور کو ہوا تھا باقی رہی آدم علیہ السلام کی یہ شان کہ وہ عالم ہوئے انہیں وَعَلَّمَ الْأَسْمَعَ وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَعَ کُلَّهَا ہر چیز کا علم سکھا دیا گیا ہر چیز کے نام بتا دیا گیا حَتَّ الْقَسَا وَلْقُسَعَا امام غازی نے لکھا یہ بھی بتا دیا گیا یہ پیالہ ہے یہ بھی بتا دیا گیا یہ پیالی ہے صفاتُہا وَنَوْتُہا چیزوں کے وص بھی بتائے گیا میٹیریل بھی بتایا گیا ستر ہزار زبانیں بھی ذکھائے گئیں اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں ہندی میں یہ کہتے ہیں سندھی میں یہ کہتے ہیں قیامت تک آپ کی نسل نے جو جو زبانیں بولنی تھی وہ زبانیں بھی ذکھائے دیں کتنا بڑا علم دیا گیا لیکن آؤ حضور علیہ السلام کا علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال لیا اور صرف ایک حدیث آپ کے سامنے حضور کے علم جو فائق ہے حضور کا علم انبیاء سے بھی اور پوری کائنات سے بھی اس کا ایک رنگ اور اس کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھوں اور یہ صحیحین میں روایت ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا ابھی دجال آیا نہیں ابھی دجالی قوتوں کا ظہور ہوا ہے دجال ابھی آنے والا ہے اور چودہ سو چھالی سال بیٹھ گئے ہیں حضور کو ہجرت کیے ہوئے اور آقا کریم آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل یہ فرما رہے ہیں تقریبا کہ لوگوں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے سنو آپ کو تھنڈ پڑ جائے گی اور میں اگر تقریر یہیں بھی ختم کر دوں تو آپ ناراض اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کے اندر تک عقیدے کا وہ جمال اور حضور کی محبت کا وہ نور اتر چکا ہوگا اس حدیث کے سننے کے بعد کہ آپ میں کبھی تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علمی شانی اتا فرما رکھی وہ میں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے انی لعارف اسماءہم میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں ساڑھے چودہ سو سال قبل حضور نے فرمایا ابھی نہ جانے کتنا وقت ہے دجال کے آنے میں تو کہا ان اپنے تمام غلاموں کو میں نام بنام جانتا ہوں آج چھے لاکھ ہماری پاک فوج کی تعداد ہے تو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف اپنے افسروں کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا لیکن قرب قیامت میں حضور کی فوج کا جو آخری سرہ ہے جو دجال کے مقابلے میں برسر پیکار ہوگا میرے اور آپ کے حقوں مولا نے فرما انی لعارف اسماعہم میں اپنے ان غلاموں کو ناموں سے جانتا ہوں بات ختم نہیں ہوئی یہ کافی تھا لیکن فقمائے وَأَسْمَاءَ آبَائِهِم ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں کہانی سمٹی نہیں وَأَلْوَانَ خُيُولِهِم جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کون سا غلام کس کا بیٹا کس قبیلے کا فرد کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا میں صرف جانتا نہیں انی لعارف ہو میں پہچانتا ہوں یہ ہے حضور کی شان تو آدم علیہ السلام کو علم سکھائے گئے تھے وہ وراء الوراء شان ہے ان کی لیکن جو حضور کو شان دی وہ انکھی اور نرالی شان اللہ اکبر اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ کو شان اتا کی انہیں رب سے کلام کیا یہ چھوٹی شان نہیں ہے اللہ سے سرے تور جا کے باتیں کی اللہ اکبر لیکن حضرتِ موسیٰ خود چل کے گئے اللہ نے محبوب کو بلا کر باتیں پر آئے اللہ اکبر اور پھر حضرتِ موسیٰ نے تقاضہ رویت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب کیا ملا تھا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اللہ اکبر تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ میرے جلووں کو سہار سکو لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے اللہ اکبر حضرتِ موسیٰ کوہِ تور پہ خود چل کے جائیں جاتے ہوئے نالین اتار دیں اور خود تقاضہ رویت کریں مالک دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب آئے لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے اور دوسری جانبی درائیے محبوب چادر اوڑ کے امہانی کے گھر سوئے ہوئے اور جبریل آ کے رب کا سندسہ دے محبوب آپ سو رہے ہیں رب آپ کا انتظار کر رہا ہے ان اللہ حشتاکا الہ لقائکا یا رسول اللہ تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوشِ لن ترانی کہیں تقاضہ وزال کہتے ہیں کوئی خود چل کے جاتا ہے اور تقاضہ اہرویت کرتا ہے بے تابی کا اظہار کرتا ہے مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب آتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے اور ادھر حکم ہوتا ہے محبوب آؤ میں پردے اٹھا کے تم میں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم نہیں دیکھ سکتے انہوں نے کہا کہ رب آرینی انزر علیک مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ کہہ دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر بار بار تقاضہ اہرویت چی مانہ دارا علماء نے کہا کہ اللہ کا کلام سنا ہوا تھا اور اس کی لذت میں مشہور تھے اور تڑپ تھی جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا تو کہا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تقاضہ بڑھا تو کہا اس پہاڑ کو دیکھو انزر علل جبل اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو یعنی میں اپنی تجلہ اس پہاڑ پر رکھتا ہوں اگر پہاڑ سہار گیا اور تم پہاڑ پر میری تجلیات کا ورود اور نزول دیکھ پائے تو پھر ٹھیک ہے تم میرا دیدار کر پاؤ گے پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ اب ٹھہرا رہا انستقررہ مکانہ ہوں اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا استقرار پذیر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لوگے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ پہاڑ کی جانب گئی یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کیا تھا سب سے پہلے درخت سے جب آپ پروان چڑھے تو ایک قبطی آپ کے قبیلے کے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ گزرے تو اس نے شکایت کی تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ جڑ دیا اور جب تھپڑ مارا تو وہیں وہ ڈھیر ہو گیا اور موت واقع ہو گیا اور مصر کے حالات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سازگار نہ رہے قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے پھر آپ کو مصر چھوڑنا پڑا تھا آپ چلتے چلتے شہر مدین کی جانب چلے گئے وہاں لوگ ایک کوئے پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے دو لڑکیاں تھی جو پردے میں ملپوس ہیا کی پیکر وہ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک سمت کھڑی تھی حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ منتظر ہیں کہ مرد ہٹیں اور جگہ بنیں اور ہم اپنے پردے کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو سراب کر لیں تو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو ہنکا پانی پلایا سراب کیا اور پھر ان کی جانب ہنک دیا وہ گھر گئیں تو وقت سے پہلے پہنچ گئیں تو ان کے والد نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے آگئیں تو کہا ایک سالے پاکیزہ صفت پاک باز نوجوان اس نے آج ہمارے ساتھ یہ مہربانی کیا ہے کہ ہمارے جانوروں کو اس نے پانی پلا دیا ہے تو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ تو ان میں سے ایک لڑکی ہیا میں لفٹی ہوئی پردے میں سمٹی ہوئی پہنچی اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلاتے ہیں حضرت موسیٰ اس خاتون کے ساتھ جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شویب علیہ السلام کا اور یہ دونوں سابزادیاں تھے حضرت شویب علیہ السلام تو حضرت شویب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی پیشانی میں چمک دیکھی تو کہا کہ تم اب میرے ساتھ کچھ وقت گزارو اور پھر اپنی سابزادی حضرت سفورہ کا نکاہ حضرت موسیٰ سے کر دیا کچھ عرصے کے بعد مصر کے حالات ٹھیک ہو گئے تو فرمایا کہ تم جاؤ واپس مصر چلے جاؤ اب حالات وہاں ٹھیک ہیں اور ارشاد کا کام کرو اپنی قوم کو نکالو ان کے ظلم اور جبر سے اب حضرت موسیٰ اپنی زوجہ سفورہ کو لے کر کے مصر کی جانب جا رہے تھے راستے میں تور پڑتا ہے اللہ اکبر تو وہاں حضرت سفورہ امید سے تھی ایام حمل چل رہے تھے تو عورت ان ایام کے اندر طبیعت میں نزاکت زیادہ رکھتی ہے اور موسم تھا سرما کا تو انہیں سردی لگی رات کا موقع تھا دور آگ جل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رکو میں تمہارے لیے وہاں آگ کا کوئی ٹکڑا لے آؤں تاکہ تم تاپو اور سردی کی جو ہے وہ شدت جو ہے وہ کم ہو سکے اور اس سے حدت کچھ حاصل کر پاؤ جب آگ لینے گئے تو آگے سے آواز آئی وہ آگ نہیں تھی درخت پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا اور درخت چمک رہا تھا آواز آئی موسیٰ تم مقدس وادی میں آگے ہو اب نہ لینے اتار لو گئے تھے آگ لینے کے لیے پیغمبری ملی اللہ اکبر تو حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اللہ کی تجلیوں کو درخت پر اترتے ہوئے دیکھا تھا آج حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کہا کہ ربی آرینی انظر علی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا انظر علی جبل پہاڑ کو دیکھو تو کہا مالک میں تو تیری تجلیوں کو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور مجھے پہاڑ کی جانے مبزول کیا جا رہا ہے فرمایا موسیٰ جب گھر سے چلے تھے تو ماں کو کیا کہا تھا حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے آپ کو پکڑ لیا آپ کے دامن کو اور کہا این اطلبو کا مجھے کام پڑ جائے میں بوڑی ہوں تو مجھے میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں تو کہا اطلبنی علی الجبل مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈا کہا اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ جمع ہیں اور جدر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈا رہے ہوتے ہیں وہ تو ماں کی دعاوں میں ہیں وہ تو ماں ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ہیں حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں اللہ کی تلاش میں نکلا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تُو حق مجھے معاف کر دے میں اللہ کو رازی کر دوں گا ماں نے کہا جا پتر بارہ سال جنگلوں میں بھومتا رہا تو کہا ایک دن میں بستام کے قریب سے گزر رہا تھا سوچا چلتے چلتے ماں کو سلامی پیش کر دوں دروازے پہ دستک دینے لگا خیال آیا ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں دکھ بھی کیوں دینے لگے اب تمہارے لیے سردیوں کا موسم ہے بستر سے اٹھ کے آئے گی میں دروازے پر بیٹھ گیا جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس سے پانی آیا میں سمجھ گیا میری ماں وضو کر رہی اور تحجد کے لیے اٹھ لیا تو میں دروازے پہ دستک دی تو ماں میری دستک کے انداز سے سمجھ گئی اور آواز دی کہ بیٹے بھائی زیر ٹھہرو میں بھی آئی اللہ اکبر ماں نے تو بیٹوں کو نہیں بھول دی کہا کہ میں آگے بڑھا تو ماں نے دروازہ کھولا تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے اور میرا بکھرا ہوا چہرہ اور پراغندہ بال بارہ سال جنگلوں کی خاک چھان چھان کے یہاں پہنچا تھا تو میری ماں نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آئے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا کیوں نے ابھی تک اس سے اپنا قرب نہیں بخشا حضرت بایزید کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا جدر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ کا ہوتا حضرت موسیٰ کی توجہ پہاڑ پہ لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلہ کا نزول گیا اور وہ بھی صوفیہ کہتے ہیں تجلہِ ذاتی نہیں تجلہِ صفاتی تجلہِ صفاتی بھی نہیں اس کا پرتو اکس سایہ زل پرچھائیں اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے بارے اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلہ کا نزول گیا بس تجلہ کا پہاڑ پہ آنا تھا کہ تور گوارہ نہ کر پایا جبلِ تور کو آگ لگ گئی پہاڑ کو آگ لگ گئی اللہ اکبر تور جل اٹھا اور حضرت موسیٰ پر تجلہ نہیں آئی تھی پہاڑ پہ آئی تھی اور پہاڑ سے منعکس ہو کر جب حضرت موسیٰ پہ تجلہ آئی تو قرآن نے بتایا نا خرمہ موسیٰ سائے کا حضرت موسیٰ تاب نہ لاسکے بے ہوشی ہو گئی اور زمین پہ گر پڑے اللہ اکبر جب ہوش آئی تو کہا مالک میں رجوع کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے تقاضہ کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا امام برحان الدین حلبی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ گوت تجلیاتِ الٰہیہ کی حضرت موسیٰ تاب نہیں لاسکے لیکن آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرمہ تو لگ ہی گیا تھا چمک تو آئی گئی تھی اتنی نظر تیز ہو گئے اس واقعہ کے بعد کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو نو فراسخ دور سے ایک فراسخ تین میل کا ہوتا ہے ستائیس کلومیٹر دور ستائی میل دور سے پچاس کلومیٹر دور سے کالے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو ستائی میل دور سے چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے اور اللہ کا کلام سننے سے سماعتوں میں اتنی طاقت آگئی تھی اس کے قدموں کی سرساہت کو سنتے بھی یہ کس کی نظر کا کمال ہے جو تجلہ صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر منعکس ہو کے تاب نہیں لاتا اور پھر کہتا ہے مالک میں رجوع کرتا ہوں میں نے کیوں تقاضہ کیا یہ اس کی نظر کا کمال ہے اور جو اٹھارہ سال کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہتا ہے اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہو اسی لئے فرمائنی آراء مال تراؤنا و اسمعو مال تسمعون جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اللہ اکبر تجلہِ ذاتی کا نور حضور نے پایا اور قرآن نے کہا مازارغل بسارو وما تغا آنکھ جھپکی بھی نہیں اور حد عدب سے گزری بھی نہیں اللہ اکبر نہ جھپکتی ہے نہ بھیکتی ہے حد عدب سے بھی نہیں گزرتی اور چندیاتی بھی نہیں ہے دنیا میں پہلی بار ہوا اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے رہا ہو یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظر کوئی نظارہ دیکھے تو منظر کی تعریف نظر کرتی ہے نظارہ دیکھنے والا کرتا ہے آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو وہاں برف پوش وادیاں پھوٹتے جرنے بہتی ندیاں اور بچھی ہوئی جیلیں کوہ ساروں کا منظر اور اگے ہوئے درختوں کا جمال لٹکتے ہوئے پھل اور شاخوں کے اوپر ہریالیاں آپ آ کہتے ہیں کیا منظر تھا یار کیا منظر تھا اقبال گئے کشمیر میں تو واپس آ کے کہا من خدارہ آنجا دیدم بے حجاب وہاں میں نے اللہ کے جلوے بے نقاب دیکھے ہیں اللہ حبہ تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے جب کوئی منظر دیکھے یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں آپ کا شوق تو میں بیان کروں گا کہ لوگوں کا شوق فراوان تھا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ بیان کریں گے کہ آج ہم نے حضور کی عظمتوں پر مشتمل ایک شخص کی گفتگو سنی یار لطف آ گیا تو آپ بیان کریں گے میں تو نہیں کروں گا اور آپ کے ذوق کو جو ہے وہ میں بیان کروں گا آپ تو نہیں کریں گے نظر منظر کی تعریف کرتی ہے شروع سے یہ ذابطہ ہے لیکن میراج کی شب یہ ذابطہ بدل گیا جب اس نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغل بسر وما تغا وہوا کیسی آنکھ ہے نہ جپکتی ہے نہ بہکتی ہے وہوا کیسی آنکھ ہے اللہ اکبر تو پھر کیا اس نگاہ کا عالم ہوگا اور کیا اس کی شان ہوگا اور کیا رفتیں ہوں گے تو ہر نبی کو عطا کی گئی شانیں دیکھ لیجئے پھر حضور کو دیکھ لیجئے پیغمبروں کی صف میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو رخ پہ نقاب رکھتا تھا اگر نقاب اٹھا دے تو کوئی تاب نہ لاسکے اللہ اکبر جناب یوسف علیہ السلام جن کے چراغ حسن سے مصر چمکنے لگا اللہ اکبر زنان مصر نے عزیزے مصر کی بیوی زلیخہ سے کہا کہ تُوِ غلام پہ دل ہار گئی اور شہر میں باتیں ہونے لگ گئی اب زلیخہ نے کہا کہ اگر میں ان کو دلائل دینے شروع کیے مناظرے چھڑے تو یہ تو لمبی کہانی ہے بہتر نہیں مسئلہ یوں حل کیا جائے اکوال نے کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں سب کو دعوت پہ بلالیا ہاتھوں میں ناشپاتیاں فروض اور مختلف چیزیں دے دی اور چھوڑیاں بھی دے دی اور کہا کہ اب لو اس کو استعمال کرو کاٹو اور کھاؤ اور ساتھ ہی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے وَقَالَ تِخْرُجَ لَيْحِن دو لمحوں کے لیے آجا ذرا رخ سے نقاب سرکا کے گزر جا یہاں سے یہ کہتی ہے غلام پہ دل ہار گیا میں ان کو بتانا چاہتی ہوں غلام ہے یا امام ہے اللہ اکبر ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نکلے ادھر یہ چھوڑیوں سے ناشپاتیاں کاٹنے لگی جو ہی جمالِ یوسفی دیکھا تو فَقَدْتَانَ اَدِيَهُن وَقُلْنَهَاشَ لِلَّهَ مَا هَذَ بَشَرَ اِنْ هَذَ إِلَّهَ مَلَكُنْ قَرِيبُ کہنے لگی یہ بشر ہے ہی نہیں یہ تو کوئی مقرب فرشدہ اللہ اکبر جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنگلنا جنہاں ویکھیاں ہوتے بول دیں بیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دیں اب زنانِ مصر نے انگلیاں کٹ لیں جنابِ یوسف کی ایک جلک دیکھ کر اب سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لَوَامِ زَلِقًا لَوْرَ اَنَ جَبِينَهُ کہا زلیخہ کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے جمالِ یوسفی دیکھا اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں کہا وہ عورتیں کاش میرے حضور کی پیشانی کو دیکھتی دل کٹ لیتی اللہ اکبر دل کٹ لیتی اور یہاں امامِ اہلِ محبت امام الشاحمد عزاق خان فاضلِ بریلوی کا ایک تضاد کا شیر ولی دکری سے لے کے دورِ موجود کے شعرات تک میں نے بل استعاب تو سب کو نہیں پڑا لیکن چکھا ضرور ہے ہر ایک کو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اردو عدب میں ایسا تضاد کا شیر آپ کو دوسرا نہیں ملے گا کسی عدب میں کسی شیر میں ایک تضاد ہوتا ہے کسی میں دو کسی میں تین لے کر یہاں دیکھیں تضاد کیا ہوتا ہے کہ شاعر ایک بات کرتا ہے پھر اس کا مقابل لاتا ہے دوسرے مصر میں اب تضاد دیکھئے حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا چھے چیزیں حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا اب تضاد آیا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اللہ حکر تضاد دیکھئے ایک طرف حسن ہے دوسری طرف صرف نام ہے ایک طرف صرف نام ہے ادھر حسن ہے حسنِ یوسف اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ ایک طرف حسن ہے حسن مجسم وجود ہے دوسری طرف صرف نام ہے ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں یہ انگلیاں عورتوں کی وہ سر مردوں کے یہ عورتیں مصر کی وہ مرد عرب کے وہاں کٹیں کٹیں خود کٹیں نہیں کٹیں یہاں کٹاتے ہیں وہاں ارادہ نہیں پایا جاتا ہے یہاں ارادہ پایا جا رہا ہے اور وہاں کٹیں ماضی ہے ایک بار کٹیں یہاں کٹاتے ہیں تسلسل باقی ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا جاری رہے گا اب ذراہ شیر کو اس تناظر کے اندر اب اس کا لطف لیجئے کتنے تضاد ہیں اور شیر کا جمال دیکھئے آلہ حضرت آپ کا کلم چوب لوں کیسا قصیدہ لکھا میرے حضور کا اب اس کا لطف لیجئے اس کا سرور اپنی روح میں اتاریے حسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب حضرتِ شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی علیہ رحمہ بہت بڑا نام ہے بردے صغیر پاک و ہند میں تمام مقاتیبِ فکر کے لوگ انہیں اپنا امام مانتا ان کی ایک کتاب ہے دُرِ سمین فی مبشراتِ نبی الامین اب اردو ترجمے کے ساتھ بھی مارکٹ میں دستیاب ہے آپ بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں وہ حضرتِ شاہ ولی اللہ اپنے والدِ گرامی شاہ عبد الرحیم محدثِ دیلوی کا ایک واقعہ خواب درج کرتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ بات ذہن میں رکھیں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر حضور کی مصر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا حضور کو دیکھا شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور جب دیکھا تو کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا نمکین حسن زیادہ پرکشش ہوتا ہے میٹھے حسن کی نسبت تو کہا آپ نے خود فرمایا وہ میٹھے حسن والے تھے میں نمکین حسن والا ہوں اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں بظاہر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تو جبکہ حسن ملی حسن سبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ میں مسئلہ ہے میرے پاس جو حل نہیں ہو رہا تو آپ ارشاد فرمائیو تو شاہ ولی اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے والد کو خواب میں حضور نے جو جواب دیا وہ یہ تھا جمالی مستورن انعائن الناس غیرتم من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن پر پردے ڈال کے رکھے ہیں اور اگر میرا حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی تا بھی نہ لاسکتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کوئی تا بھی نہ لاسکتا حضرت محمونہ بنت کردم یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے محمونہ بنت کردم صحابیہ ہیں کہتے ہیں حجہ تلویدہ کے موقع پہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی زیارت کے لئے گئی حضور اونٹنی پہ سوار تھے لیکن میرے میں ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں کہ حضور تشریف فرما تھے اور میں حضور کے پاؤں دیکھنے لگی انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت تھوڑی سی قدم لمبی تھی حضرت محمونہ بنت کردم کئی سال گزرنے کے بعد فرمایا کرتی تھی آج تک میری نگاہوں سے اس انگلی کا حسن نہیں ہٹتا چہرہ نہیں دیکھ سکی قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا کہا کہ ابھی تک میں اس منظر کو ہی بھول سکتی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو یہ کیسے کر لیتا ہوں کہا اس لیے فَلَمَّا نَزَرْتُ الْاَنْوَارِهِ فَوَدَاتُ كَفِّيَ الْا عَيْنِ خَوْفَ مِنْ ذِحَابِ بَسْلِ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آگیا تھا جب میں حضور کو دیکھتا تھا میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کس حسن کی بات ہے جو ستر ہزار بشریت کے پرتوں میں چھپا ہوا ہے چھپے ہوئے حسن کو ایک شاعر دیکھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے لیکن اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا اور چھپا ہوا حسن نہیں دیکھا جا رہا اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کون دیکھتا مولانا حسن رضا نے کہا تھا وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماش آئی ہو چہرہ نور کو تک سکے تو اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں محبوب کے رخے انور پر فرما ہے جمالی مستورن انا یون ناس اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظر سے چھپا کے رکھا ہے تو جناب یوسف حسین ہیں تو میرے حضور احسن ہیں اللہ اکبر وہ جمیل ہیں تو میرے حضور اجمل ہیں حضرت ابو حیرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلت البدر لم ارا قبلہو ولا بادہو کیا پوچھتے ہو چودمی رات کا چمکتا ہوا چانت ہے میرے حضور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت بولے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے سچائی پانچھڑے آجدے وچ محمد نے اٹھالے آجی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا وہ پیکر تراشا وہ رنگ دیا وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی اللہ اکبر اب یہ مضمون بہت لمبا ہو رہا ہے مجھے آلہ حضرت پھر یاد آئے اور آپ لطف کشید کریں گے حضور کے حسن کا ایک رنگ آلہ حضرت بیان کرتے ہر شائر کا مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی زلفوں کو شب کہے شب دیجور کہے اور چہرے کو دن کہے حافر شیرازی کا ایک شیر ہے وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ کالی رات کے اندھیرے میں یعنی اپنی زلفوں کے اندھیرے میں رات میں چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کے دل لوٹتا پھر رہا ہے کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے دن کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے تو محبوب کے چہرے کو دن کہنا اور زلفوں کو شب کہنا یہ شاعروں کے ہاں شایع ہے آلہ حضرت کا بھی جی چاہا پھر ہمت نہ پڑی کہ حضور کی زلفوں کو شب کہوں پھر کہا چلو شب نہیں کہتا شب قدر کہہ دیتا اب ذرا یہاں لطف دیکھئے جو آلہ حضرت کے شیر سے کشید آپ کر سکتے ہیں حضور درمیان میں مانگ نکالتے تھے اور جب مانگ نکالتے تھے تو سر انور کی سفیدی جو ہے وہ نظر آتی سیاہ زلفوں کے اندر سے تو ایسے لگ رہا ہوتا جیسے پوپ ہٹ رہی ہو تو زدہ اس تصور کو دیکھئے لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام اب بعد ظلف کی چلی تو آلہ حضرت کا ایک اور اسلوب دیکھ لیتی ہے حضور کے بال بالکل گنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے ہلکا خم لیے ہو گئے تھے اور کشادہ پیشانی حضور کی اللہ اکبر آئینہ تمثال پہشانی تو حضور کے دو عبرو دو عبرو کوس مثال دسن پیر محر علیہ شاہ نے کہا یہ دو کوسین بنتی ہیں تو درمیان میں محراب بنتا ہے تو حضور علیہ السلام کا مبارک سر میں کنگی فرماتے ہیں تو کوئی بالوں کی لٹ کوئی بال لٹک کر کے حضور کے مبارک پیشانی کے اوپر آ جاتا ہے اور ہلکا سا اس میں خم ہوتا ہے اب اس کا اس کو اس تخیل کو ذرا علیہ حضرت کے ہاں دیکھئے اور میری گفتگو اس کے ساتھ ہی چونکہ آگئے حضرت عیسیٰ کی کہانیاں بھی ہیں اور انبیاء کی بھی ہیں لیکن جو مجھے وقت دیا وہ اختتام کو پہنچا لیکن اس کے نشے میں آب جائیں گے کہ سفید پیشانی حضور کی چاندی سے زیادہ چمکتی روشن اور سیاہ گھنی کالی ذلفیں اور ہلکا سا اس میں خم اور دو عبروں کا بنا ہوا محراب اور جب وہ ڈھلک کے جھک کے حضور کی پیشانی پہ خمدار بلدار ذلف آتی تو ذرا اس تخیل کو دیکھئے خمے ذلف نبی ساجد ہے محراب عبروں میں ایک اوال کہتے ہیں کہ محراب محراب عبروں میں حضور کی ذلف سجدہ ریز ہے اور جو سجدے میں ہوتا ہے وہ کوئی تسبیح بھی پڑھتا ہے تو اب آفزا اس کا لطف لے لیجئے خمے ذلف نبی حضور کی ذلف کا خم خمے ذلف نبی ساجد ہے محراب عبروں میں